ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میٹس ویدری نام ایم آج ہماری ایوریز کی تھرڈ کلاس ہے کل کی کلاس میں ہم نے کچھ کیوشن کی ہے پہلی کلاس ہماری انٹرو کلاس تھی اگر ابھی تک آپ نے ہماری دونوں کلاسیں نہیں دیکھی ہیں تو وہ دیکھئے ان کا لنک میں ڈسکرپسن میں ڈال دوں گی چلیے شروع کرتے ہیں ہماری آج کی کلاس کیوشن نمبر فرسٹ ہمارا کل کی کلاس میں جو ہم نے ہومور کیوشن دیا تھا وہ ہے دیکھئے کیوشن نمبر فرسٹ آٹھ ویقتیوں کی اوست آئیو دو ورس بڑھ جاتی ہے یدی ان میں سے دو ویقتی جن کی آئیو اکیس ورس تتھا تیئیس ورس ہے کے ستھان پر دو نئے ویقتی آ جاتے ہیں دو نئے ویقتیوں کی اوست آئیو گیاد کرو دیکھو آٹ ویقتیوں کی آٹ ویقتی ہیں ٹوٹل ان کی اوست آئیو میں کتنی وردی ہو جاتی ہے دو ورس کی مالو پہلے کچھ ایکس تھی یا کچھ بھی تھا ہے نا اس کے ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی لیکن صرف ایک ماننے کے لئے مان لیتے ہیں کہ مالو پہلے ایکس تھی اب اس نے کیا بولا کہ دو ویقتی جن کی آئیو اکیس ورس پلس تیئیس ورس کتنی ہو گئی ٹوٹل فورٹی فور ورس ان کے ستھان پر دو ویقتی جن کی آئیو اکیس ورس تتھا تیئیس ورس کے ستھان پر دو نئے ویقتی آ جاتے ہیں مالو جو گئے ہیں دو ویقتی گئے ہیں چمالیس سال کے ٹھیک ہے دونوں کی کل آئیو کتنی ہیں چمالیس ورس ان کے ستھان پر دو ویقتی آئے ہیں ہے نا اور ان دو ویقتی کے آنے سے اوست میں کتنی وردی ہو گئی دو ورس کی کتنو ویقتی ہو گئی آٹھ ورس کے تو سوڑا ورس کی وردی ہوئی ٹوٹل میں تو چمالیس گئے تھے جو آئے ہیں وہ سوڑا ادھیک آئے ہیں تو آنے والوں کی آئیو کتنی ہوگی سوڑا چمالیس پلس سوڑا کتنے ورس پچاس ورس سوری ساٹھ ورس ساٹھ ورس اور ہم سے کیا پوچھا ہے آنے والے ویقتیوں کی اوست آئیو تو آئے کتنے ہیں دو دونوں کا کلیوگ ساٹھ تو اوست کتنی ہو جائے گی تیس ورس دیکھیں پھر سے دیکھیں آٹھ ویقتیوں کی اوست آئیو میں دو ورس بڑھ جاتی ہے یعنی آٹھ ویقتی میں پرتیک ویقتی کی دو ورس بڑی تو کتنے ورس بڑھ گئی ہماری یہاں پہ سوڑا ورس یہ ہم نے الگ سے لکھ لیا ٹھیک ہے اب کیا بتایا کہ دو ویقتی گئے ہیں ایک اکیس ورس کا دوسرا تیس ورس کا ٹوٹل کتنے ورس ہو گئے چمالیس ورس ان کے اس تھان پہ دو ویقتی آئے ہیں یعنی کہ چمالیس تو گئے تھے اب آئیں گے کتنے کے ان کے آنے سے دو ورس کی ورس کی وردی ہوئی یعنی سوڑا کی وردی ہوئی تو چمالیس پلس سوڑا کتنے ورس کے آگے ساٹھ ورس کے اوست پوچھ لی تو تیس ورس دو سے بھاگ دے دیا ٹھیک ہے یہی ہم سے پوچھا تھا کیسٹو نمبر دو گیارہ کھلاڑیوں کی اوست آئیو دو ماں کم ہو جاتی ہے جب دو نئے کھلاڑیوں دوارہ ٹیم میں اوپس تھے دو کھلاڑی جن کی عمر سترہ ورس تثہ بیس ورس ہے کو پرتیس تھاپت کیا جاتا ہے دونوں نئے کھلاڑیوں کی اوست آئیو گیاد کریں یہاں پہ ہمیں کیا دے دیا کہ گیارہ کھلاڑی ہیں ٹوٹل ٹیم میں گیارہ کھلاڑی یہاں پہ بھی کیا ہوا ہے دو ویکتی چلے گئے جانے والے اور دو ویکتی ان کے سطح پہ آگئے ٹھیک ہے آگئے اب جو گئے ہیں وہ کتنے ورس کے گئے ہیں سترہ پلس بیس ورس تو ٹوٹل کتنا ہو گیا سیتیس ورس اب ہمیں یہاں پہ کیا دے دیا کہ جو گیارہ کھلاڑی ہیں ان کی عمر اوست آئیو میں دو ماہ کا کمی ہوگی دو مہینے کی کمی تو گیارہ کھلاڑیوں میں دو مہینے کی کمی تو کتنی ہوگی بائیس مہینے کی کمی بائیس مہینے کی کمی یعنی کہ جو دو ویکتی آئے ہیں وہ سیتی سے کم کے ہیں تب ہی تو ان کی کمی ہوئی ہے اگر یہ جادہ ویکتی آتے جو آنے والے ویکتی کیوں عمر اگر زیادہ ہوتی تو عوست میں بردی ہوتی لیکن آنے والے ویکتی کی عمر کم ہے اس لئے تو عوست میں کمی ہوئی ہے تو یہ جو بائیس مہینے ہیں یہ سیتیس ورس میں سے گھٹا دیں گے سیتیس ورس میں سے تو بائیس مہینے کو سال میں بدلیں گے تو ایک سال دس مہینے ایک سال دس مہینے تو یہاں پہ سینتیس مہین سے ایک سال کٹایا تو چھتیس اور پھر دس مہینے اور کٹائیں گے تو پینتیس سال دو مہینے آنے بہلے ویکتیوں کی عمر کتنی ہوگی پینتیس سال دو مہینے اب ان کی اوست پوچھی ہے تو اوست پوچھی ہے تو دو سے بھاگ دے دیں گے تو ایک ویکتی کی عمر کتنی آ جائے گی سترہ سال سات مہینے ایک ویکتی کی عمر آگی دیکھو اوپر دو ویکتی گئے تھے اور دو ہی ویکتی آئے ہیں تو اگر اوست میں وردی ہو رہی ہے تو جمع کر دیں گے جتنی بھی وردی ہوئی ہے وہ اور اگر اوست میں کمی ہوئی ہے تو گھٹا دیں گے اس میں سے عمر دو آئے ہیں تو دو سے بھاگ کر دیں گے اوست آ جائے گی اگر تین ہے تو تین سے بھاگ کر دیں گے اوست کے لیے یہی کرتے ہیں جانے اور آنے یہ ہمارا ٹائپ 3 یا 4 ہے جس میں دو ویکتی گئے اور دو ہی آگے تو اس میں آیا ہے کچھ نہ کچھ آیا ہے آنے سے اگر وردی ہوتی ہے تو پلس کمی ہوتی ہے تو مائنس کیوشن نمبر تین دیکھیں پیچھے دو کیوشن کی اس میں کیا تھا دو ویکتی گئے اور دو ویکتی واپس آئے لیکن اس کیوشن میں ہمیں کیا دے دیا ایک ویکتی گیا اور اس کے ستان پر دو ویکتی آئے تو اس میں دیکھیں کیسے کرنا ہے ایک اکسیا میں اپستیت تیس چھاتروں کی اوست چودہ ورس ہے تیس چھاتروں کا اوست کتنا دے دیا چودہ ورس ٹھیک ہے اب اس نے ہمیں کیا بولا کہ ایک چھاتر جس کی آئیو بیس ورس ہے ایک چھاتر جس کی آئیو بیس ورس ہے کیس تھان پر یعنی کہ یہ چلا گیا کیس تھان مطلب اس کو پرتی ستھاپیت کر دیا یہ جانے سے ٹھیک ہے یہ مائنس کا لگا لیں کیونکہ یہ چلا گیا یہاں پر اب کیا بول دیا دو نئے ویدھیارتی آ جاتے ہیں ایک گیا تھا پلس دو آگئے دو چھاتر یہاں پہ آگئے جن کی عمر کا انتر مالو پہلے کی عمر ایکس ہے دوسرے کی عمر ہے وائی تو ان کا انتر کتنا دے دیا پانچ ورس یدی ککشیا میں اوپستی چھاتروں کا نیا اوست بھی چودہ ہے مالو دیکھو یہاں پہ ایک بچہ یہاں پہ چلا گیا اور دو آگئے تو اب یہ بھی اکتیس چھاتر ہیں پہلے تیس چھاتر تھے اب ہے اکتیس چھاتر ان کا بھی اوست کتنا ہے چودہ ورس یہ ہمیں اور دے دیا کہ تیس چھاتر تھے چودہ ورس اوست تھی ایک چھاتر چلا گیا جس کی عمر کتنی ہے بیس ورس اور دو نئے چھاتر آگئے تو ایک چیز دیکھیں یہاں پہ چودہ ورس انوپات ہے یہاں پہ بھی چودہ ورس انوپات ہے جو فرق پڑا ہے وہ کس کی وجہ سے پڑا ہے صرف ان کی وجہ سے صرف اس ایکویalid کی وجہ سے فرق پڑا ہے ایک چھاتر ہیں چودہ ورس کا عوست چاہیں کتیس ہیں لیکن عوست میں کوئی چیز نہیں ہوا تو چاہیں آئے کیا ورن ہو کچھ ہو کتنے ہی بچے ہوں عوست تو اوست سیمن ہے تو اس کی وجہ سے تو کوئی فرق پڑا نہیں تو فرق کس کی وجہ سے پڑا اس کی وجہ سے ایک چھاتر گیا دو آئے ایک گیا کتنا عمر چودہ اوست تو ہمیں پوری کرنی ہی کرنی ہے چودہ تو اٹھائیس سال تو یہ ہو گئے آنے والے کے پلس یہاں پہ کتنا زیادہ کا گیا اگر چودہ کا جاتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن یہاں پہ گیا کتنا ہے دیس ورس کا تو چھے یہ بھی ہمیں کور کرنے پڑیں گے ان دو بچوں میں ہی ہے نا کیونکہ یہاں پہ بیس سال کا بچہ گیا ہے کیونکہ بیس سال اگر اس میں سے کم کریں گے تو چھے کم ہو گئے نا اس میں سے ان تیس میں سے چھے کم ہو گئے نا چھے کیاست کم ہو گئی تو یہاں پہ کتنے ورس کا بچہ ہے کتنے دو چھتر کتنی عمر کے آ جائیں گے تھرٹی فور ایس کے دیکھئے یہاں پہ کنفیوز نہیں ہونا یہاں پہ کیا بولا تیس چھتر ہیں عمر چودہ ورس ایک چھتر گیا بیس سال کا اگر ایک چھتر واپس بیس ورس کا آ جاتا تو چودہ ورس عمر رہ جاتی ہے نا یہی تو بولا کہ اکتیس کی واپس چودہ ہی ہے تو ایک وقتی اور ایڈ ہو گیا نا کیونکہ آئے تو دو ہیں اس کو بھی اپنی عوست پوری کرنی ہے تو اس کو کم سے کم چودہ ورس تو چاہیے ہی چاہیے اپنی عوست پوری کرنے کے لیے تو بیس ہی ہے چودہ ہی ہے تو ٹرٹل کتنے ہو گئے تھرٹی فور اب دیکھو ایکس پلس وائی ہمارے پاس کیا آ گیا تھرٹی فور اور ایکس مائنس وائی کا انتر کیا دے رکھا ہے پانچ اور ہم سے کیا پوچھی ہے بڑے چھاتر کی عمر تو ہم ایکس نکال لیں گے 2x is equal to 39 ٹرٹی نائن ٹرٹی نائن بائی ٹو ون انیس پوائنٹ پانچ سال تو بڑے بچے کی عمر کتنی آگی انیس پوائنٹ پانچ سال کیونکہ نمبر فور ا تتھا ب کی اوست ماسک آئے چودہ آزار روپے بی پلس سی کی پندرہ آزار چھہ سو سی تتھا اے کی چودہ آزار چھہ سو سی کی ماسک آئے ہم سے پوچھ لیں تو یہاں پہ کیا دے دیا ا پلس ب کی اوست آئے ماسک اوست آئے چودہ آزار روپے تو ٹوٹل جوڑ کتنا ہو جائے گا چودہ آزار گناہ دو کیونکہ یہاں پہ اوست دیا ہے دو سے گناہ کر دیں گے تو ٹوٹل ویلو آ جائے گی ٹھیک ہے پھر نیکس کیا دے دیا ب پلس سی کی اوست آئے پندرہ چھہ سو گناہ دو ٹوٹل نکالنے کے لئے سی پلس ایک آزار کتنا دے دیا چودہ چار سو گناہ دو جیرو سب میں ہے تو دو دو جیرو سب کی کٹ دیں گے یا پھر رکھ لیں گے پھر لاسٹ میں لگانی پڑیں گے تو سب میں دونوں رکھی لیتے ہیں بعد میں پھر ڈاؤٹ رہے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھو سب کو ایڈ کریں گے تو ٹو اینٹو ا پلس بی پلس سی اس ایکوار ٹو سب کی گناہ کر کے ایڈ کر دیں گے اٹھائیس ازار دو چھکے بارہ دو پانچے دس ایک گیارہ دو ایک کم دو اور ایک تین تین سو بارہ اس کو کریں گے دو سو اٹھاسی تو ٹوٹل کو ایڈ کیا جیرو 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 ایک آٹھ سوڑا سترہ اٹھارہ ایک ایک تین تین چھے دو آٹھ تو ٹوٹل کتنے آگیا اٹھاسی ازار دو سے چموالیس پہ اے پلس بی پلس سی کی ویلو کتنے آگی چموالیس ازار روپے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں اے پلس بی کی اس میں سے مائنس کر دیں گے اور ہم سے کیا پوچھا ہے سی کی ماسک آئے ہم سے پوچھی ہے تو اے پلس بی کی ماسک آئے ہمارے پاس کیا آگی اٹھاسیزار روپے ہیں اے پلس بی پلس سی کی یہ ہے تو اے پلس بی کی اگر ہمائنس کر دیں گے تو سی کی بچ جائے گی تو اس میں سے اٹھائیس ازار گھٹا دیں گے تو کتنی آگی چموالیس میں سے اٹھائیس گیا تو سولہ سولہ آزار روپے اس کی ماسیکائے آ جائے گی تین سمو جن میں پچپن ساٹھ اور پہنٹالیس ویدھیارتی اوپس دیتیں کا اوست کرم سے پچاس پچپن اور ساٹھ ہے تو سب ہی ویدھیارتیوں کا اوست گیاد کریں پچپن ویدھیارتی کا اوست کتنا دے دیا پچاس ساٹھ کا اوست کتنا دے دیا پچپن 45 کا اوست کتنا دے دیا ساٹھ تو یہاں پہ دیکھیں ایک چیز دیکھیں ہم بیچ والی سنکھیا کو استعمال لیتے ہیں ہمارا ٹھیک ہے تو یہاں پہ کتنا کم ہے یہاں پہ مائنس پانچ مائنس پانچ تو مائنس پانچ کتنے بچوں میں پچپن میں پلس یہاں پہ کتنا زیادہ ہے پانچ تو پلس پانچ پلس کتنے بچوں میں پینتالیس میں بٹا ٹوٹل ویدھیارتی کتنے ہیں ایڈ کر لیں گے بiczon بان تالیس سو اور ایک سو ساٹھ تو یہ کتنا آجائے گا ہمارا یہاں پہ تو یہاں پہ یہ کتنا آجائے گا پچپن پانچ کم مال لیتے ہیں تو یہاں پہ میانس purchasing مائنس پچپن پلس پہنٹالیس بٹایا یک سو ساٹھ اور یہاں پہ کتنا آگیا منس پانچ گونہ sorry پلس پانچ گونہ ماینس دس کیونکہ یہاں پہ coû صند shipping ساٹھ بٹا ilk ساٹھ تو ٹوٹل یہاں پہ کتنا فرق پڑ گیا مائنس پچاس کا ایک سو ساٹھ میں جیرو سے جیرو کٹ گیا تو یہاں پہ کتنا آ گیا مائنس پانچ بٹے ساٹھ تو یہ سیدھا اوست میں سے گھٹا دیں گے ہم نے اوست کیا ماننا تھا یہاں پہ پچپن کیونکہ ہم نے یہ ماننے کے چلے تھے اس سے اوپر کتنی ہے اس سے کم کتنی ہے اس کو ایڈ کیا ہے یہاں پہ تو اب یہاں پہ ہمارا اوست کتنا آ جائے گا پچپن مائنس پانچ بٹا سوڑا یہ ہمارا اوست آ جائے گا سول کر کے دیکھیں گے سوڑا سوڑا تونے باتتی سوڑا تیہا اڈتاریس تو تری پوائنٹ تین سہی دو بٹا سوڑا ایک بٹا آٹھ تو پوائنٹ تری پوائنٹ کچھ اس میں سے لیس ہو جائے گا تو چومون پوائنٹ سکس پوائنٹ سیون کچھ آئے گا اس میں اوست ہمارا ٹھیک ہے اس کو اگر ہم لونگ میتھر سے کرتے اس کیوسن کو تو سب سے پہلے کیا کرتے پچپن گنا پچاس پلس ساٹھ گنا پچپن پلس پہنٹ آریس گنا ساٹھ بٹا ایک سو ساٹھ آنسر ہمارا پھر بھی یہ یا تھا کیلکولیشن بڑھ جاتی تو کیلکولیشن کو کم کرنے کے لیے ہم نے یہ طریقے سے کیا ہے اور ایکزام میں ہمیں کیلکولیشن کم سے کم کرنی ہے صحیح کر لی ہیں لیکن کم سے کم کرنی ہے اس لئے ہم اس طریقے سے کریں گے ٹھیک ہے جو بیچ کی سنخیہ ہوگی اس کو بیچ کا اوست مان کے پھر کیلکولیشن کو سول کر لیں گے تین سنخیہ دی ہیں دو دی ہیں تو جو چھوٹی ہوتی اس کو ہی مانتے ہیں تین دی ہیں تو جو بیچ کی سنخیہ ہے اس کو مان لیں گے ٹھیک ہے کیلکولیشن نمبر چھے تیس پریناموں کا اوست بیس تیس کا اوست بیس اور بیس کا اوست تیس تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ دو سنخیہ ہیں دے دی ہمیں اوپر دے رکھی تھی تین تو میں نے کیا بتایا اگر دو دے رکھی ہیں تو چھوٹی واری سنخیہ کو ہم اوست مان کے چلیں گے تین دے رکھی ہیں تو بیچ واری سنخیہ کو مان لیں گے تو یہاں پہ چھوٹی سنخیہ ہے بیس بیس کو ہم الگ سے رکھ لیں گے بیس پلس تو یہاں پہ کتنا زیادہ ہے ان دونوں کا انتر دس اور یہ دس کتنی سنخیہوں میں زیادہ ہے بیس میں تو دس گنا بیس بٹا ٹوٹل کتنی سنخیہ ہیں پچاس چار سے پانچ پہ پانچ سے چار پہ تو چار کا انتر آ گیا پلس کا ہے دیکھو کیونکہ چھوٹی سنخیہ ہم نے ماننی ہے بڑی سنخیہ کا انتر لیا ہے تو پلس کا انتر ہے یہاں پہ تو یہاں پہ اوست ہمارا کیا جائے گا 24 بیسک تریقے سے ہم کیسے کرتے ہیں وہ بھی دیکھ لیجئے یہاں پہ تیس کا پرینام کا اوست 20 تو ٹوٹل تیس گنا 20 پلس بیس پرینام کا اوست پھر سے بیس گنا 30 بٹا ٹوٹل سنخیہیں تو تیس اور بیس کتنی ہے پچاس تو یہاں پہ کتنا آتا 600 پلس چھے سو بٹا پچاس بارہ سو بٹا پچاس پانچ سے پانچ تو کتنا آتا یہاں بھی چو بھی ساتا یہاں بھی تھوڑی سی کیلکولیشن لمبی ہو جاتی کیلکولیشن لمبی تھوڑی کرنیا میں جتنا چھوٹے سے چھوٹا ہو سکے ہم نے وہ طریقہ اپنا نا ہمارے ایک جیم میں ہمارا آنسر آنا چاہیے اور کم سے کم ٹائم میں Q7 20 ماپنوں کا اوست پچاس ہے 20 ماپنوں کا اوست کتنا ہے پچاس اب کیا بولا تروٹی کے کارن ماپن 61 سنٹی میٹر کے ستھان پہ 64 سنٹی میٹر انکیت کر دیا تو یہاں پہ کیا کیا 61 صحیح تھا 61 اور گلت کتنا کیا 64 انتر کتنا آیا مائنس 3 کا دیکھو 61 کے ستھان پہ 64 تو صحیح تھا 61 add تو کرنا تھا 61 کر دیا کتنا 64 دونوں کا ہمیں ساں انتر لیں گے اگر انتر مائنس میں آ رہا ہے تو اوست میں سے گھٹ جائے گا انتر یہاں پہ پلس میں آتا تو اوست میں جڑ جاتا یہ چیز ہمیں ساں یاد رکھنی ہے بچے اس کیوشن میں سب سے زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ اس میں ہمیں کرنا کیا ہے اسے جوڑنا ہے یا گھٹانا ہے تو ہمیسہ جو صحیح ہے وہ پہلے لکھ لیں گے جو صحیح ہوگا وہ ہمیسہ پہلے آئے گا یہ چیز یاد رکھو گلت کو بعد میں دونوں کا انتر مائنس میں انتر آ رہا ہے تو اوست میں سے گھٹا دیں گے پلس میں انتر آ رہا ہے تو جوڑ دیں گے ٹھیک ہے یہ دو چیزیں ہی یاد رکھنے ہم نے اس میں تو یہاں پہ دیکھو تین کا انتر مائنس تین کا انتر کتنی سنکھیاوں میں بیس میں کیونکہ یہاں پہ سنکھیاں ہیں ٹوٹل کتنی ہیں بیس تو یہ کتنا آ جائے گا پوائنٹ ون دیکھو مائنس تین کو بھاگ دیں گے بیس سے فائف جیرو پوائنٹ ون فائف ہمارا آ گیا انتر یہ کس کا مائنس کا تو پچاس میں سے اوست میں سے یہ انتر گھٹا دیں گے تو کتنا آ گیا ہمارے پہ 49.85 اوست آ گی ہماری صحیح اوست کیونکہ نمبر آٹھ پانچ سنکھیاں کا اوست 27 پانچ سنکھیاں کا اوست 27 ایک سنکھیاں نکال دی جائے تو سنکھیاں کتنی بچی چار ایک نکال دی اوست کتنا ہو گیا 25 تو یہاں پہ انتر کتنا ہو گیا دو کا کتنی سنکھیاں رہی ہیں مطلب انتر کتنی سنکھیاں میں پڑا چار میں کیونکہ ابھی فلال تو کتنی سنکھیاں ہیں چار تو دو چکے آٹ آٹ کا انتر پڑا گئی کتنی پہلے اوست کتنی تھی 27 اب ایک سنکھیاں نکال دی 25 رہ گیا اوست تو 25 چکے 100 اگر سیدھا اس کو بیسک میتھڑ سے کریں تو بیسک طریقہ ہمارا کیا ہوتا ہے پانچ سنکھیاں کا آوست 27 سات پنجھے 35 تین ایک سو پینتیس آتا خیق اب کتنی چار سنکھیاں کا آوست 25 تو 100 جانے والی سنکھیاں کا انتر کتنا ہو گیا 35 لیکن اب یہاں پہ اتنا تھوڑی کریں گے ہم سیدھا کیا کریں گے پانچ سنکھیاں کا آوست 27 چار کا آوست 25 انتر کتنا دو کا تو دو کا انتر کتنی سنکھیاں میں پڑ گیا کیونکہ بچی تو ہمارے پاس چار سنکھیاں ہیں چار میں تو ٹوٹل آوست میں انتر کتنا آٹھ کا پہلے آوست کتنا 27 جانے والی سنکھیاں میں آٹھ اور جوڑ دیں گے تو کتنے انکھوں کی سنکھیاں چلے گی 35 یہ ہمارا آنسر آگیا یہاں پہ صرف ہمیں یہ چیز دھیان رکھنے اگر جانے کی وجہ سے کسی ویکتی کے چلے جانے سے ایک سنکھیاں کو ہٹا دینے سے دو ویکتی کے چلے جانے سے دو سنکھیاں کو ہٹا دینے سے ایسا کچھ بھی ہوتا ہے اگر کمی ہو جاتی ہے تو اس چیز کو جوڑ دیں جو بھی ہمارا انتر آئے گا پہلے واری اوست میں پہلے پرانی اوست پرانی اوست پرانی اوست کمی ہے تو جوڑ دیں گے اور وردی ہے تو گھٹا دیں جانے وارے وردی یا کٹ کرنے واری سنکھ کی ویلو ہمارے پاس آ جائے گی اس سے پرانی اوست پلس کمی مائنس وردی کیوست نمبر دس ایک ککشا میں تیس ویدھیارتی ہیں پرثم دس ویدھیارتی وں یہاں پہ دیکھ جو کم ہے ہم تو وہ رکھیں گے کم کتنا ہے 12.5 تو ان دونوں کا آنتر 0.6 کا اب یہ 0.6 کا آنتر کتنے بچوں میں 20 میں total 30 پوائنٹ آئیں گے تو نیچے 10 لکھ دیں گے 2 سے 2 پہ اکٹ گیا 2 پنج تو کتنا آگیا 2 5 یعنی 0.4 کا آنتر آگیا اور یہ 0.4 کو کس میں آگیا 12 پانچ 0.4 تو 12 9 آگیا ہمارا نیا اوست ٹھیک ہے یہ ہم سے پوچھا دیں کیونسو نمبر 11 کسی پریوار میں 6 پتروں کی اوست آئیو 8 ورس 6 پتروں کی اوست آئیو کتنی دی 8 8 ورس ٹھیک ہے مات پتر کی آئیو کا آئیو پتروں تتھا مات پتر یعنی 6 پتر پلس 2 مات پتر ہوگئے ٹوٹر کتنی ورس 6 پتر اور 2 مات پتر ٹوٹر 8 ورس ٹھیک ہے اب کیا ہم سے پوچھ لیا جد پتر کی آئیو مات کی آئیو سے 8 ورس عدیق یعنی پتا کی x مال لی مات کی y مال لی تو انتر کتنا دے دیا 8 ورس x پلس y ہم نکال لیں یہاں سے 6 پتر کی 8 ورس تو ٹوٹل کتنا ہو گیا 48 ورس 22 گنا 8 8 26 140 140 140 140 140 140 48 48 40 200 तो यहापे निकालेंगे तो 8 2 128 वर्स मात्पा पिता की तो x y मारे पास 28 y से y 2 x value क्या आगी मारे पास जोड़ देंगे 136 x क्या आगी x क्या आगी 136 बटा 2 12 12 28 سوڑا تو پتہ کی آئیو کتنے آگی 68 ورس تو ماتتہ کی آئیو کتنے آگی 60 ورس کس کی پوچھی تھی ماتتہ کی آئیو ہم سے پوچھی تھی تو ماتتہ کی آئیو آگی 60 ورس کیوشن نمبر بارہ کسی ککشیا میں پندرہ ویدھیارتیوں کی آئیو کا اوست پندرہ ورس ہے جس میں پانچ ویدھیارتیوں کا اوست چودہ ورس تتھا انہ نو ویدھیارتیوں کا اوست سوڑا ورس پندرہ ویدھیارتی کی آئیو گیاد کریں یہ آپ کے لئے ہومور کیوشن ہے اس کو آپ خود کر کے دیکھیں اس کو ہم کل کی کلاس میں کریں گے اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی ضرور کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی دبا لیں جس سے آپ کو آنے والے سارے کلاسز کے اپ ڈیٹ ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہے تھانکس فور ووچنگ